بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے سورہ مجادلہ سورہ مجادلہ قرآن کریم کی اٹھاونوی اور مدنی صورتوں میں سے ہے قرآن کے اٹھائیس پارے میں موجود ہے ٹوٹل جو اس کے آیت ہیں وہ بائیس ہیں اس کو مجادلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے آغاز میں ایک عورت کی رسول خدا سے مجادلہ اور شکایت سوتا ہے جس کے شوہر نے اس کے ساتھ ظاہر کیا تھا ظاہر سے مراد ہے زمانہ جہلیت میں ایک قسم کی طلاق اور دائمی جدائی شمار ہوتی ہے اسلام نے اس میں اتدال پیدا کیا اور اس کی صحیح راہ متین کی اور اسی مناظبت سے اس سورہ مجادلہ میں ظاہر کا حکم معاشرات اور ہم نشینی کے عداب منافقین کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے مومنین کو شیعتین اور منافقین سے دورینے کی تلقین ہوئی ہے اس میں مشہور آیت نجوہ ہے اس کا جو سورہ کا فائدہ ہے خدا والم میں شامل ہوتا ہے خدا کے عذاب اور فقر سے نجات اس سورہ کی تلاوت کی فضیلتوں میں سے بیان کی گئی ہے سورہ مجادلہ واحد سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ یعنی کہ اللہ آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ جو شک سورہ مجادلہ کی تلاوت کرے اس میں غور و فکر کرے اور اس پر کاربند ہو تو وہ برورز قیامت حضب اللہ میں شمار ہوگا اس کے بارے میں اگلی حدیث ہے جو شک سورہ دید اور مجادلہ واجب نمازوں میں پڑے اور اس کا ورد رکھے تو خدا اس کی پوری زندگی پر کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا اور وہ اپنی ذات میں اور اپنے اہل خانہ میں کوئی برائی نہیں دیکھے گا فقیر اور بدحلی میں شکار نہیں ہوگا تلاوت کا مقصد زندگی میں عملی شکل دینا ایسی تلاوت نہیں جو غور و خوض اور عمل سے خالی ہو سورہ مجادلہ جو ہے اس میں جو اس کے ٹاپک ہیں پہلے حصے میں ظاہر کے حکم پر مشتمل ہے جو زمانہ جہلیت میں قسم کی دامی طلاق شمار ہوتی دی جیسے اسلام نے تبدیل کر کے صحیح سمت کر دیا دوسرے حصے میں ہمنیشینی اور معاشرت کے عذاب بیان ہوئے ہیں اور ان میں نجوہ ان کے سرگوشی سے پریس کرنا مجلس میں نئے آنے والوں کو جگہ دینا شامل ہے تیسرے حصے میں منافقین سے بحث ہے یعنی وہ اشخاص جو بظاہر اپنے آپ کو اسلام کا خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں لیکن باطن میں یہ لوگ اسلام کے دشمن کے ساتھ مقفیانہ تعلق رکھتے ہیں اس کے حصے میں اسلام کے حقیقی پیروکاروں یعنی کہ مومنین کو شہیتین اور منافقین سے پریس کرنے کی تلقین کرتے ہیں انہیں حضب اللہ یعنی اللہ والوں میں شامل ہونا وہ محبت اور نفرت میں بھی خدا کی مرضی شامل کرتے ہیں سورہ مجاللہ کی جو مضامین ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں پہلی سے لے کے سیون تک طلاق کے طریقے میں اللہ کی مخالفت نہ کرنا طلاق سے متعلق جو ہے زہر کا ہے بزہر کا کفارہ ہے اللہ کے فرمان کی مخالفت کا انجام کیا ہوگا آٹھ سے لے کر بارہ تک پیغمبر کی آنط اور ان کے خلاف سازشوں سے پریس اقداماتِ منافقان دو مخالفت یعنی کہ پیغمبر کی مخالفت منافقوں کے مقابلے میں مومنوں کی ذمہ داری کیا ہے تیسری جو ہے اور آخری تیرہ سے لے کے بائیس تک اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا اور جو ہے منافقین یا دشمن خدا سے دوستی نہ کرنا اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا اللہ کے دشمنوں کے دوستوں کی خصوصیت کیوں گی کوئی بھی مومن اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کردہ اس کے جو تاریخی واقعات ہیں پیغمبر اکرم کی خدمت میں ظہر شدہ عورت ایک شکایت لے کر آئی آیت نمبر ون میں اور پیغمبر کرم سے گفتگو کرنے کے لئے صدقہ دینے کا حکم اور اس کا جو ہے نسخ ہونا ہے آیت بارہ اور تیرہ ہے جو آیت نجوہ اے ایمان والو جب تم پیغمبر سے تنائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس راز دارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو یہ بات تمہیں لئے بہتر ہے اور پاکیزہ تار ہے اگر اس کے لئے کچھ نہ پاؤ تو بلشباللہ بڑا بخشنے والا ہے یہ جو ہے مازلدال لوگ تھے جو رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر رسول خدا سے نجوہ یعنی کہ سرگوشی میں مشغول ہو گئے تھے اس کام کی طرح پیغمبر کا وقت ضائع ہوتا تھا تو دوسری طرح یہ کام غریبوں کی پریشانی کا بھی بن رہا تھا سبب اس بنا پر خدا پیغمبر کرم سے نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم فرمایا اس حکم کے بعد مازلدال لوگ رسول خدا سے نجوہ کرنے سے پریز کرنے لگے اور اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہے وہ وائد انسان تھے اس کے بعد جو جب بھی رسول خدا سے بات کرتے تھے تو امام علیہ السلام جو ہے وہ صدقہ دیا کرتے تھے ہمیں اپنی زندگی میں جس طرح ہمیں ویٹامین سی کی ضرورت ہے اس طرح ویٹامین سوا کی ضرورت ہے صدقہ صبر روزہ صلات صلح صلح رحمی یہ روح کو طاقت دینے والا ایک اہم ترین ویٹامین ہے اس کے علاوہ جو اگر انسان ماہ رمضان میں گرمیوں کی شدت ہو یہ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے سورہ صافات کی آیت نمبر اکسون نو اکسون دس سلام علیہ ابراہیم قزالکہ نجزل محسنین اور دوسری جو آیت ہے سورہ انبیاء کی یہ اگر پڑے تو گرمی کی شدت سے بچ جائے گا اور یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر جو سکسٹی نائن ہے یہ جو ہے اگر کسی بچے کو بخار ہو جائے تو وہ بھی اس سے اس کو فائدہ ہوا خدا جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بندہ پروردگار کے سامنے حاجت کو خود بیان کرے سورہ رحمان سے مطالق ایک بات رہ گئی تھی کہ سورہ رحمان اگر تین دفعہ ایک دن میں پڑی جائے اور جب وہ پڑی جائے تو بالکل کوئی کیسٹ سے سن لے کسی سے بھی بیماری سے مطالقے کہتے ہیں کہ جو کینسر یا ہیپیٹائٹس وغیر ہو جانے کے لیے جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے اصل بیماری سوچ ہے منفی سوچ یہ خیالت کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ بیماری جسم کو دمک کی طرح چاڑ جاتی ہیں تاہم اس منفی سوچ کو مضبط سوچ کے پاکیزہ جذبوں کے ذریعے ہی ختم کیا جاتا ہے رسول خدا نے ارشاد کیا کہ بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے ہر شئے اللہ تعالی کی ملکیت ہے جو بھی اسے سچے دل سے پکوارتا ہے اس کی داز رسی کرتا ہے سورہ رحمان کو اگر ایک دن میں تین دفعہ بڑھایا ہے یعنی کہ صبح دوپیر شام اور اس کو بالکل سکون اور اتمنان سے سنا جائے اور اس کے بعد یہ انسان کوشش کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے تین دفعہ یا اللہ کہے اور پانی پر دھنک کرے اور پی لے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو اس بیماری سے نجات دلائے گا اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد